ہاردک پانڈیا کیا ہے انہوں نے اپنی ٹیم میں شامل یہ تو آپ کو بتانی والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ہاردک پانڈیا روحیت شرمہ اور سورکمار یادو میں سے کون ہیں سب سے خطرناک بلے باز ہمیں نیچے دیئے گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستوں بھارتیہ ٹیم کے لئے ساؤتھ افریقہ دورے سے پہلے ایک پوری خبر سامنے آئی تھی کیا ہاردک پانڈیا کے ساتھ ساتھ محمد شمی اور دیپا گھنڈا ساؤتھ افریقہ دورے میں سم ملے نہیں ہو پائیں گے کیونکہ اتنی انجریز چنتہ کا فشہ بنی ہوئی ہے لیکن ٹیم سے باہر ہونے کے باوجود ہاردک بھارتیہ ٹیم کو ہر حال میں وجہتہ بندے دیکھنا چاہتے ہیں اسی گڑی میں انہوں نے اپنی ایک ایسی خطرناک پلینگ 11 کا اعلان کیا ہے جسے دیکھ کر آپ کے بھی بیاروں تڑے زمین کسک جائے گی ہاردک نے اپنی پلینگ 11 میں اوپننگ کے ذمہ داری کپتان روہیت شرما کے ساتھ اپنے بیسٹ فرینڈ کیل راہل کو سوپی ہے یدی بھارتیہ ٹیم کو کوئی بھی سیریز جیتنی ہے تو ان دونوں کا بلہ چلنا بہت ضروری ہے اس بات کو ہاردک کی بھی بکو بھی جانتے ہیں پاری کو اینکر کرنے کے لیے سب سے مہتگون استحان پر کوہلی کو کوئی بھی ریپلیس نہیں کر سکتا ہے اور ویرات کوہلی نے ہاردک کی ٹیم میں لیے اپنی جگہ بنا لی ہے ویرات کا ساتھ نبانے کے لیے ہاردک نے اپنا ڈیبیو میچ سے ہی انٹرنیشنل کرکیٹ میں گھرام بچانے والے سورٹ ماریادف کو چھنا ہے اپنی بلے بازی کے اسطحان پر ہاردک اپنے وکلپ کے روپ میں سنجو سیمسن کو ٹیم میں شامل کرنا چاہتے ہیں ہاردک پانڈیا کو یہ لگتا ہے کہ سنجو سیمسن ان کی ہی ترہا توفانی بلے بازی کر بھارتیا ٹیم کو جیت دلا سکتے ہیں بطور وکٹ کیپر ہاردک پانڈیا کی پہلی پسند ہمیشہ ریشب بند ہوتے ہیں لیکن ٹیم کو مدی نظر رکھتے ہوئے انہوں نے دینیش کارتک کے انوخف اور خطرناک فارم کو توجہ دیئے تو وہیں آل راؤنڈر کی بھومی کامے ہاردک پانڈیا نے آسٹریلیا دورے کے ہیرو رہے اکشر پٹیل کو چنکر ان پر بڑی ذمہ داری سوپ دی ہے بات کریں اب اسپن ڈپارٹمنٹ کی تو ہاردک کی پہلی پسند یو جو اندر چہل ہیں جو اکشر پٹیل کے ساتھ نبانے والے ہیں گینبازی میں ہاردک کے پاس زیادہ وکلپ موجود نہیں ہے ایسے میں ایک بار پھر سے بھارت کے سب سکھاتا گینباز جسپرید بمرہ کو ہاردک نے گینبازی آکرمڑ کی کمان سوپی ہے جن کا ساتھ ایشیا کپ میں بھارتی ٹیم کے لیے ہیرو رہے عرش نیپ سنگھ نبانے والے ہیں جی ہاں ہاردک پانڈیا نے اپنے پرمک گینباز کے روپ میں ان دونوں کھلاڑیوں کو چنائے تو وہیں ان کا ساتھ نبانے کے لیے تیسرے پیسر کے روپ میں ہاردک ہنشر پٹیل پر بھروسہ دکھا رہے ہیں تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہاردک پانڈیا کی چنی گئی ٹیم بلینگ 11 کیا ساؤت افریقہ کو ہڑا پائے گی ہمیں نیچے دیئے گے کومنٹ ڈاکس میں ضرور بتائیے گا اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا